اسلام علیکم دوستو ویلکم سے مائن نیو ویڈیو دوستو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کہ نرسنگ میں میڈیکل ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ میں یا پڑھتے ہیں یا اسی شعبوں میں کام کرتے ہیں اور اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آپ جانتے ہو کہ دنمارک میں نرسنگ میڈیکل ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ کے لئے اگر یہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو نہ ہی کونٹریکٹ کی ضرورت ہے آپ نے صرف اور صرف ایک آتھارائزیشن لینا ہے دنمارک کے آتھارٹی سے جس شعبوں میں آپ کام کرتے ہو مطلب کہ اگر نرسنگ ہو تو نرسنگ کے لئے آپ کو آتھارائزیشن لینا چاہیے اور اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہو یا پھر ڈینٹسٹ ہو تو انہی میں سے صرف اور صرف جو ہے آتھارائزیشن لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے اور آپ یہاں پر آکے ایک اور دو سال کی درمیان زبان سیکھ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے اور اس کے لئے اسے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جو کہ آپ فیلپ نہیں کر سکتے ہو تو میرے خیال میں یہ سب سے بھی بہت ہی آسان سا ویزا ہے جو کہ آپ یورپ میں آ سکتے ہو اسپیشلی ڈنمارک میں آکے آپ اپنا کام کر سکتے ہو اور یہاں پر جو نرسنگ کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ کی تو بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہاں پر ان ویزا کو سب سے زیادہ جو ہے ایران کی لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ میرے جانے پہچانے بہت سی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایران سے آ چکے ہیں اور انہی ویزا پر لیگلی آ کر یہاں پر اب نرسنگ کے شعبوں میں کام کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسس کس طرح ہے اور آپ نے کہا سے اور کون سے فائلز گٹرے کرنے ہیں اور اس ویزے کی مدت کتنی ہے اور آپ کو کتنے عرصے تک یہاں پر رہنے پڑے گا اور اس ویزے کے لیے آپ آپ کو کون سے شرائط پر پورا کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے تو دوستہ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نرس اور میڈیکل ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ کی طرح کس طرح سے ڈینوارک میں آ سکتے ہو اور کون سے شرائط ہے ویزا پلائے کرنے سے پہلے تو حملہ پہلے لکھتے ہیں نیو انٹ دین مارک یہ جو ایک طرح سا دینش کا لفظ ہے دین مارک اور یہ جو مارک آیا ہوا ہے یہ جو پیشن آفیس کے نشان ہے تو ہم لوگ اس سائٹ پر کلک کرتے ہیں نیو انٹین مارک اور پھر جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سارا ورڈز وغیرہ پیج یہاں پر جو ہے دینش میں لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ یہاں پر آ کے اس کو پہلے چینج کرتے ہیں انگریش میں اور پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ you want to apply یہی پر یہ first option پر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر بہت سے سارے options آئیں گے تو ہم لوگ جو ہے work کے option پر جائیں گے یہاں پر بہت سے ایسے دوسرے ویسا option بھی ہے مگر ہم لوگ آج صرف work کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ اس پر click کریں گے اور یہاں پر پھر دوبارہ option آئے گا کہ آپ کو جو ہے مطلب کہ آپ کو کنٹرکٹ یا ہوا ہے کسی نے یا کسی نے آپ کو حیر کیا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ نہیں پھر دوسرا اپشن آئے گا کہ آپ ایک ریسرچر ہو مطلب کہ پیش ڈی فرم کرنا چاہتے ہو یا اس سے اوپر تو آپ بھی لکھتے ہیں یہاں پر نہیں اس کے بعد یہاں پر چار اپشن بکٹر رس جائیں گے جو کہ لکھا ہوا اسٹارٹ اپ اگر آپ اپنا خود کا بزنس شروع کرتے ہیں یہ دوسرا سیٹریفکیشن مطلب کہ اگر ڈینش کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے وہ لکات کے لئے ویزا اپلائی کریں گے یہ اترائیزیشن جو ہے مطلب اس میں لکھا ہوا ہے you want to work in ڈینمارک as a medical doctor dentist or a nurse but you lack the ڈینش اترائیزیشن آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کون سا ویزا ہے اور کس طرح سے آپ ڈینمارک میں آ ساتے ہو والنٹری والنٹر ورکر پہ ہم نہیں بات کریں گے کیونکہ یورپ میں ہم آنا چاہتے ہیں پیسے کھمانے کے لئے مفتنے کھا کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم آتھوریزیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتھوریزیشن is a medical doctor dentist or a nurse مطلب کہ آپ نے آتھوریزیشن لینا ہے اجازت لینی ہے یہاں کے جو health ministry سے ہے مطلب کہ جو وہاں پر آپ نے اگر اس کے لئے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے سارے documents پیجھنے ہیں ان کو تاکہ یہ لوگ آپ کو accept کریں as a medical doctor dentist or nurse کے طور پر اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو accept کیا پھر آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا یہاں پر اپلائی ہوتا ہے مگر ہم لوگ یہاں پر need to know مطلب کہ آپ کو ضروری ہے کہ کیا چیزیں آپ کو جانی چاہیے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے information ہیں جو کہ ہم لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے knowledge میں اضافہ کرنا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ڈین مارک میں آنا چاہتے ہو یہ بہت ہی سب سے آسان process ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ authorization کیا ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں مطلب کہ اگر آپ انڈیا میں ہیں اور پاکستان میں بنگلہ ڈیش ڈیپال جس بھی کنٹری میں ہوں یہ آپ بھی یہ process اپلائی کر کے ڈین مارک میں آسانی سے آسکتے ہو اور ویزے کا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایک منت کا process ہے اور دو ہزار نوز چھار سو نووے ڈینش کرون ہے مطلب کہ چوبیس ہزار انڈیا روپیز اور نووے ہزار تقریباً پاکستانی روپیز ہے جو کہ آپ اپلائی کر کے ڈین مارک میں آسکتے ہو اور یہ جو ہے آپ کو ریزیڈنٹ پرمیٹ ملے گا جو کہ آپ یہاں پر آ کے پھر آپ نے کچھ زبان سکھنی ہے اور اس کے بعد مطلب ایک سال دو سال میں زبان سکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ نے authorization لیا ہوں اسی میں کام کر سکتے ہو مگر اس دوران جب آپ پر پریزیڈنٹ پرمیٹ لیے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے دوسرے شعبوں میں بھی کام کر سکتے ہو پار ٹائم تاکہ آپ اپنے جو زندگی کا گزارہ کر سکتے ہو یہاں پر ڈین مارک میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر condition کس طرح ہے کہ یہ مطلب assessment from the ڈینش patient safety authority یہ لوگ ہیں جو آپ کو authorization دے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ you can read more اور یہاں پر آپ زید پڑھ سکتے ہو کہ یہ کس طرح authorization ہو سکتا ہے اور اس authorization کے لیے آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں دینا پڑے گا صرف اور صرف آپ نے اپنے document پیچھنے ہیں ان کو اور جن میں جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہم nursing لینا لیتے ہیں تو یہاں پر nursing پر click کرتے ہیں اس کے بعد آپ دے ہیں non EU countries کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ non EU accept کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کے نیچے یہاں پر دیکھ دیکھتے ہیں کہ authorization process کس طرح ہے پھر application and approval of qualifications پہ یہاں پہ click کریں گے پھر جب آئیں گے تو application form پہ click کریں گے یہ بہت ہی آسان سا process ہے یہ application form پہ دوبارہ click کرنا ہے یہاں پہ بہت سے ایسے information تھا جو میں نے نہیں پڑھایا وہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں کیونکہ میں اس ویڈیو میں بہت ہی fast detail کے ذریعے آپ کو یہ information دینا چاہتا ہوں تو مجھے مزید details میں نہیں میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ application form آپ کو بڑھنا ہوگا آپ نے آسان information دینے ہوگی اور پھر یہاں پر بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو danish میں لکھا ہوتا ہے مگر یہاں پر english میں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے اٹیش کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پر اپنا application بیچنا ہے اور اس application کے لیے آپ کو کوئی کوئی پیسے نہیں دینا پڑے گا اور یہ جو ہے یہ application جو ہے ڈائرکٹ manish patient safety authority کے پاس جائے گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ آپ کو approval دے گا اگر آپ نے آپ کو certificate اصلی ہوگا اور آپ نے experience لی ہے یا مطلب کہ education ہے اس nrsting میں dentist ڈاکٹر میں یا medical ڈاکٹر میں پھر جب آپ کا approval ملے گا تو آپ نے یہاں پر آ کے apply کرنا ہے اور apply کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے اس میں یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں what are rights if I am granted permit یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں if you offered employment for adaptation and training purposes یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے کون سے process ہوتے ہیں اور یہاں پر میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے بیسے مطلب statement bank statement آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ جو ہے ویزے کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 29,300 18 ڈینیش کرون ایک نورمل پرسن کے لیے بغیر فیملی اور اگر آپ فیملی کے ساتھ مطلب اپنے ہزبین اور وائف ہوں تو آپ کو 78,636 ڈینیش کرون ہوگا اور یہ چلن تھا اور اس میں سیورن چلن تو یہ 78,630 میرے خیال میں یہ جو ہے اتنا زیادہ ملے گا اور اس میں آپ تین سال تک یہاں پر رہ سکتے ہو اس کے بعد سکھ کر کے اس کے بعد اپنے شعبے میں کام کر سکتے ہو اور چار سال کام کر چکے ہو تو آپ ان کے لیے apply کر سکتے ہو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو میں اگر آپ تک میڈیکل ڈاکٹر ہو ڈینٹسٹ ہو یا نرس ہو تو میں آپ کو یہ ترجیح دوں گا کہ آپ یہ ویزا ضرور دیکھ لیے اور اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہیں تو اس سے ضرور دیکھ لیں اور اس سے ترجیح کو apply کر کے یہاں پر apply کر کے آپ نے اپنا ویزا لینا ہے اور یہاں پر ڈینمارک میں آکے زندگی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جب آپ کو authorization ملے گا تو آپ یہاں پر آتے ہیں تو apply کرنے کے لیے یہاں بہت ہی آسان پروسس ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نام وغیرہ دے کر ایک ایمیل کریٹ کرنا ہے تو جب آپ نے یہ سب لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پر no لگا کے پھر آپ نے ایک جب وہ آئی ڈی کریٹ کیا تو یہاں پر آپ نے جو سارے documentation وغیرہ ہے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے documentation attach کرنا ہے جو کہ یہ فیس کے documentation ہے اور پھر copy of all pages of your passport اور وہ ہے اور پھر ڈینش پیشن آتارٹی سیفٹی آتارٹی سے آپ نے وہ document جو approval ملا ہے وہ اٹیج کرنا ہے اور پھر bank statement اٹیج کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنا ویزا سب میٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو بیرمیٹری کے لیے بلائے گا اور پھر فائنلی آپ کو انشاءاللہ ایک ویزا ملے گا جو آپ تین سال تک دنمارک میں رہتی ہو اور زبان سکتے ہو زبان سیکھتے ہو اور زبان کے علاوہ آپ دوسرے شعبوں میں بھی کام کر سکتے ہو کیا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو approval یہاں پر لکھا ہوا تھا آپ نے اور اس کے بعد آپ apply کر سکتے ہو دوسرے پرمیٹ کے لیے کام کے لیے جو کہ آپ زبان سکھنے کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہو اور اپنے اخراجات پورا کر سکتے ہو تو اگر آپ کو اس ویزے کے بارے میں مزید معلومات دینا چاہتے ہو تو آپ میرے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہو اور پھر میں آپ کو سارے ڈیٹیز اور انفرمیوشن بھی دے سکتا ہوں اور آپ کو ہلپ بھی کر سکتا ہوں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو ہوگا اور پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے راہی کافی تا اللہ حافظ